اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیردی اس سنگے میں نام ہے تابی شوراج ہماری فوٹو شاپ کی کلاس نمبر ہے فور کلاس نمبر فور میں ہم جس ٹول کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے کلون سٹیم ٹول کلون سٹیم ٹول جو ان سے بہت انٹرسٹنگ ٹول ہے آپ کو بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ اس سے ہم کافی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ امیزنگ کریزی قسم کی چیزیں جو ان سے وہ کر سکتے ہیں پ tengo اپنو زیادہ منگا میں آپ کو مطلب کہ کلون کا مطلب کیا کلون کا مطلب ہوتا ہے میرے ساتھ الیٹ into take کلون کا کنور گو گ оч کسی کلون کا کلون کرے ہونا تو آپ اس کو ڈسکر بات itt ھوچ بائچ دوسری بات یہیک کہ کسی بھی ایڈیا سے کوئی سپیسکک پیچ اٹھا کے دوسری جگہ پر لگا دینا ہے یہ بھی جونس ہے اس کام کے لیے بھی کلون سٹیم ٹول جونس ہے وہ آپ کا یوز ہوتا ہے کلون سٹیم ٹول سے میں نے کافی زیادہ مزے کی چیزیں کی ہوئی ہیں اور جیسے کہ اپنا ڈبلیگیٹ بھی میں نے بنایا ہے اپنی فوٹو میں اور کافی چیزیں میں کرتا رہا ہوں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو کافی مزے کا ٹول ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا جو میں فوٹو شوپ یوز کر رہا ہوں وہ ہے ٹونٹی ٹونٹی اور اگر آپ بات کریں ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی تو وہ بھی بلکل سمیلر ہی ہے کچھ زیادہ اس کے اندر اپ ڈیٹس نہیں ہیں اور فوٹو شوپ آپ جتے بھی یوز کریں گے وہ تقریباً بیسک فنکشنیلٹیز ان کی سیم ہی ہوگی بیسک فنکشن ٹولز ویل ریمین دہ سیم تو چلتے ہیں فوٹو شوپ کی طرف سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ایک ایمیج لے لیا ایمیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک بہت خوبصورت سا وائٹ کلر کا ڈیئر ہے اور اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سورس پوائنٹ جونسا ہے وہ ڈیفائن کرنے کے لئے اس نے مجھے کہا ہے پلیز ڈیفائن سورس پوائنٹ اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیف سائیڈ پہ ٹول بار ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کلون سٹیم ٹول اس کا شورٹ کی جونسا ہے وہ ایسا ایسا پڑھنے کے لئے تو آپ آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو جگہ نہیں تو آپ یہاں پہ لیف سائیڈ پہ ٹول بار سے بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ رہا کلون سٹیم ٹول اب کلون سٹیم ٹول کو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ سورس پوائنٹ جو انسا ہے وہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے سورس پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا کون سا سورس ہے جس سے آپ نے ایڈیا اس پیچ کو اٹھانا ہے اور دوسری جگہ پہ پلیز کرنا ہے میں اس جگہ پہ اس لیئر کا کلون بنانا چاہوں گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے میں یہاں سے آلٹ دبا کے آلٹ پریس کیے رکھنے آپ نے دیکھیں وہ آلٹ پریس کر کے میں یہاں سے ایک سورس پوائنٹ کلک کروں گا اور اگر میں اس کو چھوڑ دنیا اب میں نے چھوڑ دیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میںflight دیکھا رہے ہیں کہ آپ کو به بلچ پوائنٹ سیلیکٹہ ہو گیا آپ اب بتائیں کہ کس ایڈیا اب آپ نے اس کو پلیز کرنا ہے اب میں یہاں پہ پلیز کرنا چاہوں گا اور میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس پہ دیکھیں یہاں میں نے ایک کلک کی رکھا ہے اور یہاں پہ میرے پاس کمپلیٹ جونس ہے وہ ڈیئر کلون ہو گیا ہے اس کا ڈبلیکیٹ بھائی بن گیا ہے اب یہ اکیلا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی جونس ہے ہم نے اس کو جونس ہے وہ کلون کیا ہے اور اگر میں زوم آؤٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اس پچر کے اندر دو جونسے ہیں وہ ڈیئرز ہیں وائٹ کلر کے اب بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بیسک بتا دیا کہ آپ نے سلیک کرنا کس طریقے سے ہے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ فوٹ شاپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لیئرز کے ٹھو کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کی لیئرز بان رہی ہوتی ہیں اب سب سے اچھی پریکٹس جونسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اپنا بیگراؤنڈ ایمیج ہوتا ہے جو آپ کا اوریجنل ایمیج ہوتا ہے اس کو سیکیور کریں اس کو سیو رکھیں اس کو جونسی ہے وہ ٹچ نہ کریں اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایک نیو لیئر بنائیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کی نیو لیئر بن جائے گی اور اس لیئر کے اوپر آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو اریجنل ایمیج ہوگی اس پہ کوئی بھی کام نہیں ہوگا اور وہ جونسی ہے بلکل سیو رہے گی اب میں نے تو یہ اریجنل پہ کر دیا ہے میں اس کو سب سے پہلے انڈو کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے میں نے اس پہ جونسی ہے بلکل میرے پاس بیکراؤنڈ ایمیج میری اریجنل حالت میں آگئی ہے اب میں نیو لیئر سیلیکٹ کرتا ہوں اور پھر میں یہاں سے سورس پوائنٹ جونسی ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نہیں ہوڑا کچھ بھی ہے کیونکہ یہ لیئر جونسی ہے بلکل بلینک ہے تو کیوں کہ میں کرنٹ لیئر کے اوپر کام کا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لیئر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس پہ آپ نے کام کرنا ہے تو اگر تو آپ کرنٹ بلو پہ لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلو غلطی کے پہ بھو جونسی ہے وہ کام کرے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کسی بھے بھی بھی آپ اسeler کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ausge مرد کریں گے اور اب آپ یا تیو رہد سے ایک ایک ڈیئر آپ بنا دیں گے秒 یہ اس کا کلون ہو گیا اب یہ کلون ہو گیا آپ دیکھیں کہ ہماری اوڈیجنل لیئر ہے ہم ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اس آئی کو کلوز اور اوپن کر کے ویس بیلٹی آن اور آف کر کے یہ ہمارے بیفور ہے اور یہ آفٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اب بیسکلی کلون سٹیم کا جو انسا بیسک ہے یہ وہ ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پر ونڈو آتی ہے جو کہ ہوتی ہے کلون سورس کے کلون سورس پینل پر ہم بات کریں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ اوپشنز آ جاتی ہیں جب ہم کلون سورس پینل کے اندر آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر مائٹیپل سورس پوائنٹس ہمیں صلح کرنے کی اوپشن ملتی ہے یہاں پر ہمیں ہوریزنٹل فلپ مل جاتا ہے ورٹیکل فلپ مل جاتا ہے آف سیٹس مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائزنگ مل جاتی ہے اور اگر آپ بات کریں تو یہاں پر اوپیسٹی شو آورلے آورلے کی بھی ڈیفرنٹ اوپشنز جو ان سے ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اس کو جو ان سے ہم ڈیزیبل کر دیتے ہیں جو پہلے ہم نے کام کیا تھا اور ہم نئے سیرے سے جو ان سے وہ کام کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایمیج کے اوپر تو ہمارے پاس ہمیں ڈیفرنٹ سورس پوائنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر مرتبہ ہمیں ایک سورس پوائنٹ سیلیک کرنا پڑتا ہے جب ہم اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو فرض کریں کہ ایک ٹائم پہ میں نے یہ والا پرس اس سٹون کو ریپیٹ کرنا ہے اس کے اوپر اور ایک ٹائم پہ میں نے اس والا سٹون کو ریپیٹ کرنا ہے تو ہم میں کہ کروں گا کہ کلون سٹیم کے اوپر جاؤں گا یہاں پہ کلون سٹیم ٹھول کے اوپر گیا اور میں نے اس کا برش کا سائز تھوڑا سا انکریز کیا لارج بریکٹ سے آپ کرتے ہیں لارج بریکٹ اور سمال بریکٹ سے برش کا سائز جو ان سے ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے تو یہاں پہ اس سٹون کو میں نے کار دیا سیلیکٹ ہم میں نے یہاں پہ لے یہ لگا دیا یہ سٹون میرے پاس آگیا یہاں پہ اب میں نے جب اس سٹون کو ریپیٹ کرنا ہے تو میں کہ کروں گا کہ اس سٹون کو بھی اس کا بھی سورس پوائنٹ جن سے ہے وہ سیلیکٹ کروں گا اور میں یہاں پہ یہ بھلا سٹون لگا دوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بھلا سٹون لگ گیا ہے لیکن یہاں پہ میں خیال ہے کہ مزہ نہیں یہاں رہا ہے اس کا یہاں پہ برائٹ ہے اور یہ جن سے سٹون ہے وہ تھوڑا سی ڈارگ گراس کے اوپر ہے تو میں یہاں پہ اگر لگاتا ہوں تو وہ جن سے ہے وہ تھوڑا سینس بان رہی ہے اس کی تو یہ چیز بڑی آپ نے دیکھنی ہے کہ ایک باریکی دیکھنی ہوتی ہے جب بھی آپ گرافٹ ڈزائنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب مجھے ہر مرتبہ جن سے وہ سورس سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے تو میں کنٹرول زی کروں گا میں اس والے جن سے سورس پوائنٹ کو ایک جن سے سورس پوائنٹ میں سٹور کروں گا اور جن سے یہ والا سورس پوائنٹ میں اس میں اس میں سٹور کروں گا اور جب اسئے ایک نہیں جب سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تو یہ המول میرے پاس سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اور جب اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے یہ والا پیٹرن سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اسی طریق کے سن ذاتے ہم مالٹیپل سورس پوائنٹوں پوائنٹ یہاں پ اس لکے ہوں سن circo کریسے ہم سیلیکٹ کریں تاکہ шoku اس دیکھیں اسеныc کو اس اماد فرما کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سورس پوائنٹس سیلیکٹ ہوئے ہوئے تھے اب بات کرتے ہیں فلپ کی بسیلی ہوتا کیا ہے کہ جب فلپ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کلون سٹیمپ کریں تو یہ آپ کے پاس کچھ چیز کو کلون تو کریں لیکن اوپسٹ ڈائریکشن میں اس کا میرر کر کے جیسے کہ اگر میں اس کو سب سے پہلے سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے میں سورس سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں تھوڑا سا برش اس کا سائز انکریز کرتا ہوں اب میں اس اوپسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس جو ڈیر بنایا ہے اس کی ڈائریکشن بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت امیزن چیز ہے اور اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ورٹیکل فلپ ہو اس پوائنٹ کا اس سورس پوائنٹ کا تو وہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ بنا ہوا آ سکتا ہے یہ بسکلی موسکلی یوز ہوتا ہے جب آپ نے دیکھ کے اندر اس کا ریفلیکشن شو کرنی ہوتی ہے تو پھر تب یہ یوز ہوتا ہے آپ اس کی اوپیسٹی کلون کی اوپیسٹی جونسی ہے وہ بھی کام کر سکتے ہیں کلون کی تو نہیں بسکلی کام ہوگی یہ یہاں سے آپ کی جو پریویو ہے اس کی اوپیسٹی جونسی ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس کو اب ہم انڈڈ کر دیتے ہیں یہ بات کی چیز ہے تو اس کو میں کنٹرول زی کروں گا ٹھیک ہے کنٹرول زی ٹھیک ہے تو نئی لیئر پہ میں نے کام نہیں کیا کرتی تھا میں نے اسی پہ کرتی ہے تو کوئی بات نہیں آپ نئی لیئر پہ بنائیں اور اس پہ کام کریں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پچھلی بڑی لیئر کو اب بات آتی ہے ویٹ کی اب آپ فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا کلون بنے اس کی جو سائز ہے وہ تھوڑا سا کام ہو ٹھیک ہے اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا کام ہو پہلے تو ہم اس کو جونسا ہے وہ ورٹیکل فلپ سے جونسا ہے وہ ہم سیلیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جونسا ہے وہ ریزنڈر فلپ پہ ہی رکھتے ہیں اب اس ڈیئر کا سورس پوائنٹ جونسا ہم سیلیک کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ڈیئر جونسا ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے موسیلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دور کی چیزیں دکھانی ہوتی ہیں تو ہم اس کا سائز جونسا وہ تھوڑا چھوٹا رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اگر یہاں پہ ڈیئر کا کراوڈ دکھانا ہے تو آپ مختلف چیزیں جونسا ہے یہاں پہ مختلف سائز میں وہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں اس کا سورس سیلیک کرتا ہوں اور ادھر کر کے ایک اور چھوٹا سا ڈیئر بنا دیتے ہیں جو کہ تھوڑا سا پیچھے لگے کہاں میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا چھوٹا سا ڈیئر تو ہمارے پاس یہاں پہ کافی زیادہ جونسا ہے کافی زیادہ جونسا ہے وہ ڈیئر آ چکے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پہ اس کے اینگل کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کلون کیا ہوا ہے اس کی تھوڑا سا اینگل کی جو ڈیریکشن ہے وہ چینج ہو ٹھیک ہے جیسے کہ میں سکس اینگل پہ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کر کے میں اس کا کلون کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیریکشن ہے وہ تھوڑی سے ٹیلڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ فریم آف سیٹ اس پر میں نے ابھی نہیں اتنا کام کیا ہوا اور اس کی کیونکہ ضرورت بھی نہیں پڑی تو اس کو جونسا ابھی ہم کرتے ہیں ہم اگنور کرتے ہیں اس کا انشاءاللہ میں دیکھ کے آپ کو توازہ بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز آتی ہے کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں اب شو اوورلے اوپیسٹی اور کلپٹ اور آٹو ہائیڈ اور ساتھ ہی انورٹ کی اپشن آگئی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس لائٹ انڈ آرک ہیں اور یہ بھی کافی ایک فلٹر آگیا ہے تو اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کوئی سورس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پریویو آ رہا ہے اس سرکل کے اندر یہ دیکھیں پہلے تو اس کو سائز انفریز کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سورس پوائنٹ سیلیکٹ کی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک پریویو آ رہا ہے اب اس پریویو کی اگر ہم اوپیسٹی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم اوپیسٹی کام کریں گے تو یہ کام ہو جائے گی اس کی اوپیسٹی اگر ہم زیادہ کریں گے تو اس کی ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی ایک تو اور دوسری بات یہ کہ کلپ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری ایمیج جونسی ہے وہ کلپ ہوئی ہوئی ہے ہمارے پاس اچھا دوبارہ میرے سے گلتی ہوگی کہ میں نے جونسی ہے بیگراؤنڈ پر جونسی کو کام کرتی ہے یا لیئر پر جونسی کو کام کرنا چاہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں آپ لیئر بھی کیجئے گا یہ کیونکہ میں موستی جونسی کو کام کرتا ہوں اوریجنل پر ہی کرتا ہوں کیونکہ مجھے اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہنڈو کرنے کی تو اس لیے جونسی ہے میں زیادہ لیئر کا استعمال نہیں کرتا تو اس لیے بار بار گلتی ہوگی ہے لیکن میں آپ کے لئے یہی سیجیس کروں گا کہ آپ نیو لیئر کا استعمال کریں کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو آپ مسک کر جاتے ہیں جو آپ اوریجنل امیج آپ کو بعد میں چاہیے ہوتی ہے تو پھر آپ جونسی ہے وہ تھوڑ سے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں پھر آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ نیو لیئر پر جونسی ہے وہ کام کریں اب ہم ایک چھوٹی سی پریکٹس کرتے ہیں کہ کلون سٹیم ٹول کو ہم کس کس لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کافی امیجز جو ان سے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں اور جس میں سے ایک امیج یہ ہے اس امیج میں موسیلی کلون سٹیم ٹول کا استعمال آپ سمجھ لیں یہ بیسلی پہلے والے کا سورس پوائنٹ ہے وہ سیلیکٹ ہوا ہوا ہے تو اس ویسے امیج آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں کلون سٹیم ٹول کے یہاں پہ پینل کے اندر تو کلون سورس یہاں پہ ہم کلپٹ پہ جونسا کلک کر دیتے ہیں تو یہ جونسا وہ آپشن کے لئے تو سورس پوائنٹ پہلے والے ہی سیلیکٹ ہوا ہوا تھا تو اس لئے جونسا وہ آ رہا ہے ہم اس کو بالکل بائی ڈیفالٹ پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سارا کچھ بائی ڈیفالٹ پہ ہو گیا ہے تو اب ہم ایک نیا سورس پوائنٹ جونسا وہ سیلیکٹ کریں گے اب ہم اس کے تھوڑے سے پیمپل جونسا کو ریموو کریں گے اور اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنائیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیمپل ہم نے ریموو کرنا ہے اب اس پیمپل کو ریموو کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے ایک لیئر بنائیں گے ٹھیک ہے اب کلون سٹیم ٹول کو جونسا جو پینل ہے اس کو بھی گائب کر دیتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے اب اس صرف ہم کلون سٹیم ٹول کا یوز کریں گے یہاں سے ہم ایک سورس پوائنٹ سیلیکٹ کر لیں گے ارد گرد کا ایریا اور ہم اس کو یہاں پر پیس کر دیں گے تو یہ پیمپل جونسا ہے ہمارا ہو چکا ہے ریموو اسی طریقے سے یہاں سے ہم ایریا اٹھا کے اس کا جتنے بھی پیمپل ہیں وہ ریموو کریں گے اور اس کو دھوڑا سا کلین کریں گے بلکل ایسے ہی اچھا اب میں آپ کو ایک ایسے چیز بتا دوں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ایریا میں جو کسی ایریا میں آپ فیس کے اگر کسی ایریا کے آپ پیمپل ریموو کر رہے ہیں تو اس پیمپل کے بلکل نیرس جو ان سے ہوتے ہیں پیچز وہ ہی اٹھائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فیس کی جو کٹس ہوتے ہیں وہ جو لائٹ پاڑی ہوتی ہے وہ بلکل سیم رہتی ہے ٹھیک ہے تو جب لائٹ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے تو ہم یہاں سے کلین ایریا سے تھوڑا سا یہ بھلا اس کو پریس کر کے یہاں سے اٹھائیں گے ایسے نہیں کہ آپ نے لائن میں پھیڑ دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم ایریا اٹھاتے ہیں اور یہاں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا سا اٹھاتے ہیں یہاں لگا دیتے ہیں نہیں ہے نہیں سکی لگا رہا وہاں پہ تو ایزی بنگ ٹون تھی اور وہاں پہ سکن ٹون تھی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے اب یہاں پہ ٹون تھی آم بے اب اس کو دیکھتے ہیں اگر ہم اس لیئر کو آن اور آف کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اس کے پیمپلز کارز جنسا وہ ریموو ہو چکے ہیں ابھی اس کو ڈیٹیل میں کام کریں گے تو جنسا وہ اور بھی ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو جنسا ہے یوز کر سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ جنسا ہے میں آپ کو اور بھی چیزیں سکھا ہوں گا اور بقاعدہ ری ٹچنگ پیمپلز کو ریموو کرنے کو اس کو کہتے ہیں ری ٹچنگ کرنا یہ کافی انٹرسٹنگ ہے انشاءاللہ ہم سٹڈی کریں گے کیونکہ صرف اس میں یہی چیزیں نہیں ہوتی اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں اور بھی کافی ٹولز کا استعمال ہوتا ہے تو فی الحال کے لیے ہم اس لیکٹر کو یہی پر سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹول کے ساتھ اور نئے انٹرسٹنگ انفرمیشن کے ساتھ اور تب تک کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جتنے بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچ سب سے پہلے پہنچیں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں اللہ حافظ